اسلام علیکم لیڈیز این چینڈل مین ویلکم ٹو این ایڈر کمپیریسن ویڈیو اوف یور اون کرکٹ چینل دہ کمپیریسن لیڈر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے تین گریٹ بیٹسمن جوید میاداد، انزمام الحق اور سلیم ملک کے ٹیسٹ اور اوڈی ای کیریئرز کا مواصنہ کریں گے تو دوستو ویڈیو کو بقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لاس میں دبائیے دوستو اسے میں ڈھیروں موٹیویشن ملتی ہے اور یہ موٹیویشن ہمارے لیے سٹیئرز کا کام کرتی ہے اور ہم آپ کے لیے مزید محنت اور جام فشانی سے اچھی سے اچھی ویڈیوز لانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز پرسنل انفرمیشن سے کرتے ہیں جعوید میاداد 12 جون 1957 کو پیدا ہوئے انظمام الحق کا ڈیڈ او برس مارچ تین انیس سو سکتر ہے جبکہ سلیم ملک اپریل سولہ انیس سو ترے سٹھنے پیدا ہوئے جعوید میاداد کی کرنٹ ایج چونسٹ سال ہے انظمام الحق کی کرنٹ ایج اکاون سال جبکہ سلیم ملک اس وقت ستاون سال کے ہیں دوستو جعوید میاداد انظمام الحق اور سلیم ملک تینوں کا تعلق پاکستان سے ہے اور تینوں پاکستان کی ہی نمائنگی کرتے رہے ہیں جعوید میاداد رائٹ ہینڈیڈ بیٹسمن تھے انظمام الحق رائٹ ہینڈیڈ بیٹسمن تھے جبکہ سلیم ملک بھی رائٹ ہینڈ سے ہی بیٹنگ کرتے تھے جعوید میاداد رائٹ آم بلیک بریک بولنگ کرتے تھے انظمام الحق لیفٹ آم آرثورکس بولنگ کرتے تھے جبکہ سلیم ملک رائٹ آم بلیک بریک بولر تھے جعوید مینداد ایزا بیٹسمن ٹیم میں کھیلتے تھے انزمام الحق بھی ایزا بیٹسمن ٹیم میں کھیلتے تھے جبکہ سلیم ملک بھی ایزا بیٹسمن ہی ٹیم میں شمولیت اکتیار کرتے تھے ٹیسٹ کمپیریزن جعوید مینداد کا ٹیسٹ ریبیو انیس سو چھتر میں نیوزلینڈ کے خلاف ہوا انزمام کا ڈیبیو انیس سو بارمے میں انگلنڈ کے خلاف جبکہ سلیم ملک کا 1982 میں سری لنکا کے خلاف ہوا جاوید میاداد نے کل 124 ٹیسٹ میچز کیلے انزمام الحق نے 120 میچز میں نمائنگے کی جبکہ سلیم ملک کے میچز کی تعداد 103 ہے جاوید میاداد کی ٹیسٹ رنس کی تعداد 8832 انزمام الحق کے رنس کی تعداد 8830 جبکہ سلیم ملک کے رنس کی تعداد 5768 ہے جاوید میاداد نے یہ رنس 52.57 کی ایبش سے بنائے انزمام نے 49.61 کی ایبش سے جبکہ سلیم ملک نے 43.70 کی ایبش سے یہ رنس کو رجیے جاوید میاداد کا سٹرائک ریٹ 58.24 انزمام الحق کا سٹرائک ریٹ 54.02 جبکہ سلیم ملک کا سٹرائک ریٹ 52.89 ہے جاوید میاداد کا ہائی اسکور دو سو اسیڈنس نوٹ آؤٹ انزمام الحق کا ہائی اسکور تین سو انتیس رنس جبکہ سلیم ملک کا ہائی اسکور دو سو سین پیس رنس ہے جاوید میاداد نے 23 سنچریاں اور 43 سفٹیاں بنائیں انزمام نے 25 سنچریاں اور 46 سفٹیاں جبکہ سلیم ملک نے 15 سنچریاں اور 29 سفٹیاں بنائیں جاوید میاداد نے 704 چوکے اور 34 چکے لگائے انزمام نے 1305 چوکے اور 48 چکے جبکہ سلیم ملک نے 663 چوکے اور 7 چکے لگائے جاوید میاداد ٹیسٹ ٹرکٹ کے اندر کل 21 بار نہ ٹوٹ رہے انزمام الحق ٹیسٹ کرکٹ میں کل بائیس بار نہ ٹوٹ رہے جبکہ سلیم ملک بھی بائیس بار ہی نہ ٹوٹ رہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جعوید میاداد کے کیچز کی تعداد ترانوے ہے انزمام الحق کے کیچز کی تعداد اکیاسی سلیم ملک کے کیچز کی تعداد پینسٹھ ہے جعوید میاداد نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کل سترہ کھلاریوں کو آؤٹ کیا انزمام الحق نے کل آٹھ کھلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی جبکہ سلیم ملکی وکٹو کی دادات پانچ ہے جوید میاداد کا اوڈی ای ڈیبیو 1975 میں ویسٹرن ڈیز کے خلاف انزمام کا 1991 میں ویسٹرن ڈیز کے خلاف جبکہ 1982 میں ویسٹرن ڈیز کے خلاف ہی سلیم ملک کا ہوا جوید میاداد کے میچز کی دادات 233 انزمام الحق کے میچز کی دادات 378 جبکہ سلیم ملک کے میچز کی دادات 233 ہے اوڈی ای کرکٹ میں جوید میاداد کی رنز کی دادات 7381 انزمام کی رنز کی دادات 11749 جبکہ سلیم ملک کی دادات 7170 ہے جوید مینداد نے یہ رنس 41.70 انزمام نے یہ رنس 49.53 جبکہ سلیم ملک نے 32.89 کی حصصے بنائے اس دوران جوید مینداد کا سٹرائک ریٹ 66.01 انزمام کا سٹرائک ریٹ 74.24 جبکہ سلیم ملک کا 76.41 رہا جوید مینداد کا ہائیر سکور 119 ناٹ آؤٹ انزمام حق کا ہائیر سکور 137 ناٹ آؤٹ جبکہ سلیم ملک کا ہائیر سکور 102 رنس ہے جوید مینداد نے 8 سنچریز اور 50 سفٹیز بنائے انزمام الحق نے 10 سنچریز اور 83 سفٹیز بنائے جبکہ سلیم ملک نے 5 سنچریز اور 47 سفٹیز بنائے جوید میاداد نے چار سو انچاس چوکے اور چوالیس چھکے لگائے انزمام الحق نے نو سو ستر چوکے اور ایک سو چوالیس چھکے لگائے جبکہ سلیم ملک نے پانچ سو چار چوکے اور چونتیس چھکے لگائے جوید میاداد کل اکتالیس بار نہ ٹوٹ رہے انزمام الحق کل تریپن بار نہ ٹوٹ رہے جبکہ سلیم ملک کل اٹھتیس بار نہ ٹوٹ رہے جوید میاداد کے کیچز کی تعداد ستر ہے انزمام الحق کے کیاچیز کی تعداد 113 ہے جبکہ سلیم ملک کے اوڈی ای کرکٹ میں کیاچیز کی تعداد 80 ہے جعوید میاداد نے کل 7 اوڈی ای وکٹس حاصل کی انزمام الحق نے کل 3 اوڈی ای وکٹس حاصل کی جبکہ سلیم ملکی وکٹس کی تعداد نواسی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کس کھلاری کا کیریر آپ کو زیادہ پسند آیا کومنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس فور واجن